مورال اسٹوریز نصیحت آموز کہانیوں میں سے آج میں آپ کو سناؤں گا شیر اور چوہے کی کہانی کے بارے میں شیر اور چوہے کی کیا کہانی ہے غور سے سنیں سردی کا موسم تھا ایک شیر آرام سے دھوپ میں سو رہا تھا ایک چوہا ادھر آ نکلا وہ شیر کے پاس گیا اس نے دیکھا کہ شیر سو رہا ہے چوہا پہلے شیر کی دم پر چڑھا پھر ذرا آگے بڑھا اور شیر کی پیٹھ پر آ گیا پھر ذرا اور آگے بڑھا تو شیر کی گردن پر جا پہنچا چوہے کو گردن کے بال بہت اچھے لگے وہ بالوں میں کھس گیا اور خوب اچھلا کودا چوہا اچھلا کودا تو شیر کی آنکھ کھل گئی اس نے چوہے کو پکڑ لیا چوہا بہت گھبرایا اس نے شیر سے کہا جنگل کے بادشاہ مجھے معاف کر دو شیر نے چوہے کو چھوڑ دیا چوہا خوش ہو کر بولا جنگل کے بادشاہ میں کسی دن اس احسان کا بدلہ دوں گا شیر ہس دیا ہسا کہ بھئی یہ مجھے بدلہ دے گا ادی بھرکا ہے کچھ دن بعد ایک شکاری جنگل میں آیا اس نے جال لگایا شیر شکاری کے جال میں پھس گیا اس دن چوہا بھی ادھرا نکلا اس نے دیکھا شیر جال میں پھسا ہوا ہے وہ آگے بڑھا اور اپنے تیز داتوں سے جال کٹنے لگا تھوڑی دیر میں جال کٹ گیا شیر جال سے باہر نکلایا اس نے چوہے سے کہا تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا چوہا بولا جنگل کے بادشاہ میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے دونوں خوش خوش خوشی خوشی چلے گئے تو یہ رہی شیر اور چوہے کی کہانی تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں مسیبت میں اپنے دشمن کی بھی مدد کرنی چاہیے دشمن میں اور اگر کسی نے احسان کیا ہے تو اس احسان کا بدلہ دینا چاہیے شیر نے ایک وقت میں چوہے کو چھوڑا تھا چوہے کو بخش دیا تھا تو چوہے نے اس کا بدلہ دیا اور جب شیر مسیبت میں پڑا دیکھنے میں تو چوہا بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس نے بڑے سے شیر کی مدد کی تو ہر کوئی اپنے آپ میں ایک طاقت رکھتا ہے تو ہمیں اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جو بھی نصیحتیں آپ اس کہانی سے سیکھ پا رہے ہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ آپ اپنے سے کیس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اس کو لکھ کے بھیجیں سیکھ پا رہے ہیں ہمیں